موسیقی دنیا بھر کی طرح عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں بھی ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کشمیری یوم سیاہ کے حوالہ سے ایک اہم تقریب پاکستانی سفارت خانہ میں انعقاد پذیر ہوئی جس کی میزوانی کے فرائض کونسل جنرل آف پاکستان برمنگم سید احمد معروف نے سرانجام دیئے جبکہ اس موقع پر پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر کونسل جنرل آف پاکستان سید احمد معروف نے صدر و وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے تقریب کے شرکہ کو مقبوضہ کشمیر میں حالیہ بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئے ان کا کہنا تھا کہ 118 دن کے کرفیو اور کشمیری عوام کی بے گناہ شہادتوں کو روکنے کے لیے ہر فرد کو اپنی بسات کے مطابق کردار ادا کرنا ہوگا کشمیری نوجوان اپنے کفن پر پاکستانی پرچم آویزہ کرنا فخر سمجھتے ہیں پاکستانی عوام کو ان سے اظہاری یکجہتی کے لیے ان کی اخلاقی مذہبی سفارتی اور سیاسی معابنت عملی سطح پر جاری رکھنا ہوگی ایس ایم ارفان طاہر وارڈ نیوز برمینگم